سمجھتے ہیں کہ واقعاً اسلام کا کہیں سے ٹیرورزم سے کوئی تعلق ہے اور کسی مسلمان عالم نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہے جس میں اسلام کا ٹیرورزم سے کوئی تعلق ہے اسلام کا تو ٹیرورزم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں یہ چیز ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے جیسے سورج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اس طرح اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اسلام کا ٹیرورزم سے دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں ہے کاش میری بات جہاں تک جا رہی ہے جتنے افراد سن رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں اسلام کا دور دور کہیں دہشتگردی یا ظلم اور تعدی سے اور ٹیرورزم سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام دینِ رحمت ہے کل میں نے ارز کیا اسلام سرا سر دینِ رحمت ہے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیِ رحمت ہے پیغام پیغامِ رحمت ہے شریعت شریعتِ سہلا اور شریعتِ رحمت ہے اسلام کے معنی ہی ہے سر بسر تسلیم ہو جانا اسلام کا اشتقاق سلم سے ہے اور سلم کہتے ہیں امن اور امن پسندی کو اس لئے کہیں اسلام کا تعلق تیرورزم یا دہشتگردی یا سخت گیری سے نہیں آئے تشدد سے نہیں ہے قتل و غارت سے نہیں ہے ظلم و تعدی سے نہیں ہے اور جب اسلام کا نہیں ہے تو مسلمان کا بھی نہیں ہو سکتا اور اس لئے اگر کسی کا ہے تیرورزم سے تعلق تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ پیغام نوٹ کر لیں اسے عام کریں اسلام کا تعلق یا مسلمان کا تعلق تیرورزم سے نہیں ہے یہ بات یوں بھی ملتان میں میں بہت درد و علم کے ساتھ اور رنجیدگی کے ساتھ اور پوری دلسوزی کے ساتھ ارز کر رہا ہوں جب لوگوں نے مجھ سے نقل کیا کہ ملتان میں کبھی بھی کوئی اس طرح کا تخریبی عمل نہیں ہوا کوئی دہشتگردانہ حملہ نہیں ہوا لیکن پچھلے دنوں یہاں ائرپورٹ پر حملہ ہوا اور کتنے بے گناہ اور معصوم لوگ اور بچے بھی اس میں شہید ہوئے یہ مسئلہ اس کے ریشے سے اس کی جوڑ سے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے لیکن یہ مسائل بھی اس ممبر سے ڈسکس ہونے چاہیے جتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں مرد آئے ہیں عورتیں آئیں ہیں سب سن رہے ہیں سن کے جائیں اور دلوں سے ذہنوں سے شکوک شبہات اوہام تعصبات نکال دیں اسلام کی حقیقت کو سمجھیں اپنے دین کی حقیقت کو سمجھیں اور اس پر ناز کریں فخر کریں فخر کریں شرمندگی کا احساس نہ کریں اور جو آپ کا نہیں ہے اسے اپنا نہ کہیں جو آپ کا نہیں ہے اسے اپنا نہ کہیں جسے ڈس اون کرنا چاہیے اسے کیوں اون کر رہے ہیں یہ بات میں ہندوستان میں انگلینڈ میں امریکہ میں اور آپ کے ملک میں کراچی میں کہہ چکا ہوں اور یہاں پھر کہہ رہا ہوں علمی تجزیہ اگر آپ کریں علمی تجزیہ فکری تجزیہ منطقی تجزیہ پوری تحقیق کے ساتھ تو اس کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کہ دنیا میں جب بھی ٹیرورزم موجود میں آیا ہے اور آج بطور خاص آج کا اکیسویں صدی کا ٹیرورزم یہ مذہب کی دین نہیں ہے روحانیت کی دین نہیں ہے کسی ریلیجن کی دین نہیں ہے یہ ہے کیپیٹلزم کی دین بات بری لگے گی ان لوگوں کو جو سرمایہ پرست ہیں دیکھیں اسلام نے سرمایہ ڈاری کو برا نہیں کہا ہے سرمایہ پرستی کو برا کہا ہے سرمایہ رکھنا بری بات نہیں ہے سرمایہ کی پرستش کرنا بری بات ہے ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے اس لیے پرستش کسی ایک ہی ہوگی یا خدا کی پرستش کر لیں یا سرمایہ کی پرستش کر لیں یا خدا پرست ہوگا بندہ اور یا ذر پرست ہوگا یا سنم پرست ہوگا یا نفس پرست ہوگا یا ہوا پرست ہوگا لیکن ایک وقت میں دو کی پرستش ممکن نہیں سرمایہ پرستی لعنت ہے سرمایہ داری سعادت ہے لغری اعتبار سے سرمایہ رکھنا سرمایہ کا مالک ہونا سعادت کی بات ہے یہ بری بات نہیں ہے اسلام کا یہ پیغام نہیں آئے میرے کاش جتنے حضرات تشریف لائے ہیں گاؤں سے قصبات سے دہات سے شہروں سے وہ یہ بات سمجھ کے جائیں یہ درس لے کے جائیں جب تذکرہ ہوتا ہے ممبروں سے کہ پیغمبر اپنے پیٹ پہ بھوک سے فاقے سے پتھر باندھ لیا کرتے تھے امیر المؤمنین تین تین دن بھوکے رہتے تھے اہل بیت کے گھرانے میں فاقہ ہوتا تھا تو وہ ایک پیغام یہ لے کے جاتے ہیں کہ گویا فقر و فاقے میں زندگی بسر کرنا بہتر ہے سرمایہ رکھنا دنیا کو حاصل کرنا اسلام میں مضموم ہے ایسا نہیں آئے پروردگار عالم آپ کا خدا آپ کا رسول آپ کے امام یہ نہیں چاہتے کہ افلات سے ناداری سے بھوک سے فقر سے فاقے سے بیماریوں سے آپ کا چہرہ زرد ہو سرمایہ آپ کے پاس ہو دنیا آپ کے قدموں میں ہو صحت آپ کے جسم اور روح میں ہو اور پھر خوف خدا سے چہرہ زرد ہو جائے یہ منظور ایلائی ہے خوف خدا سے خوف خدا سے فقیر رہنے کی تعلیم نہیں دی گئی ہے ہرگز نہیں لیکن وہ رشتہ جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں دنیا سے دنیا بری چیز نہیں دیکھ یہ پیغام لے کے اٹھئے ہو سمجھ کے جائیے دنیا بری چیز نہیں ہے جائیے تو کہتے کہتے درمیان میں کہہ دوں میں کہ جب میری طبیعت اچھی ہوتی ہے بلند آواز سے تیز تیز مجلس پڑھتا ہوں تو جلدی ختم ہو جاتی ہے اور جب طبیعت خراب ہوتی ہے آہستہ آہستہ پڑھنا تو جب ختم ہوگی تو ہوگی بات تو بات تو پوری ہو اس لئے کہ جس طرح طبیعت بکھری ہوئی ہے تو ابھی تک مجلس شروع تو ہو نہیں پائی ہے ابھی تو تمہیدی باتیں ہو سکتا ہے آج تمہیدی پہ گفت ہو رہے کل مجلس پڑھوں مگر بہرحال یہ جو باتیں ارز کر رہا ہوں یہ باتیں اہم ہیں دلوں میں دماغوں میں شبہات ہیں شکوک ہیں اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہاں سے دور کریں گے اسی ممبر سے یہ ممبر معمولی انسٹیوشن نہیں ہے پورا اسلام پیغمبر نے ممبر سے پیش کیا ہے درس انسانیات درس خدا شناسی شریعت آخرت کی باتیں اور دنیا ممبر کے مزامین کو لیمیٹیڈ نہ کیجئے یہ نہیں سمجھ کہ ممبر سے بس یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے ممبر سے ہر وہ بات کہنی ہے جو کہنے کی ہے گفتنی باتیں ناغفتنی باتیں ممبر سے نہیں کہہ سکتے ناغفتنی کہیں بھی نہیں کہہ سکتے گفتنی ممبر سے کہنے جائے تو یہ موضوع بہت اہم ہے اسے دانشوروں کو صحافیوں کو جرنلسٹ کو اچھی طرح